پلوشہ صاحبہ بازگوشت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی این اے دو سو بیالیس کے بدلے این اے ایک سو ستائیس مانگ رہے ہیں لاہور سے اور ایاز صادق صاحب اور خرشید شاہد صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس زمن میں آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اور کیا واقعی ایسا ہے کہ سیٹ ارجسمنٹ کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی دیکھیں مجھے تو اس زمن میں کوئی معلومات نہیں ہے نہ مجھے اس پورے قصے میں کوئی اتنی سچائی لگتی ہے اور صرف ہستی ہے کہ ایاز صادق صاحب اور خرشید شاہ صاحب جو ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں سے ہیں وہ اگر مل لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سیٹ ارجسمنٹ ہونے جا رہی ہے بہرحال ہم اب چونکہ بلاول صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو لاہور میں وہ ضرور قسمت آزمائیں گے لاہور کے عوام سے باتچیت کریں گے اپنا ویجن بتائیں گے اور جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور کے عوام کو ایک اور آپشن دینا چاہتے ہیں مجھے اس میں تو ویسے بھی کوئی اتنی تشبیشناک بات نہیں لگتی کہ جس کے لیے ہم سیٹ ارجسمنٹ کے لیے نون کے پاس دوڑے جائیں اچھا زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی ظاہر بات ہے کہ مخلوط حکومت مسلم لیگ نون اور پیپلز پاڈی کی درمیان ہوگی سولہ ماہ آپ اکٹھے بھی رہے تو یہ تلخیاں کام کرنے کے لیے کیا بہتر نہیں تھا جس طرح ہم دوران حکومت سن رہے تھے کہ کچھ بڑے جو لیڈر ہیں آپ ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کریں گے وہ آپ کے مقابلے میں اور تاکہ تلخی پیدا نہ ہو تو یہ مناسب نہیں تھا دیکھئے تو محول پہ جی جو ہے محول جیسے بنتا ہے اور جو محول دورانے الیکشن الیکشن سے پہلے بنتا ہے اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ کا نہ نون لیگ نے کوئی اس قسم کا اندیا دیا نہ ہم لوگوں نے کوئی اشتیاق ظاہر کیا دیکھئے جو تلخیاں ہیں الٹیمیٹلی تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے ہماری دشمنیاں تو نہیں ہیں دیکھیں براون صاحب نے تو یہ بھی فوکس اس بات پہ رکھا ہوا ہے کہ اس ملک سے نفرت کی سیاست کو ختم کیا جائے لہذا دشمنی تو ہماری آپس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی دو مختلف سب اس ملک کی جماعتیں ہیں ماضی میں بھی ہم نے ساتھ کام کیا ہے اور اگر آئندہ یہ جو زرداری صاحب کا کہنا ہے یہ ملکل ایک حقیقت پر مبنی ان کا تجزیہ ہے کیونکہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ اسی ایک جماعت کے پاس اس قدر مجورٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی تو اب جب مخلوط کی بات کی جاتی تو بیچ میں کچھ چھوٹی جماعتیں بھی ہیں دیکھیں وہ جو پہلی دفعہ آئیں ہیں وہ لوگ کیا اپنا یہ نمبرز اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد ابھی تک تو جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں نہیں نظر آتا کہ مسلم ڈیگ نون بھی کوئی سنگل وہ سمپل مجورٹی یا دو تہائی اکثریت لینے کی پوزیشن میں ہے لہٰذا اب جو ہوگا وہ اس پر بھی بہت جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ الیکشن کس محول میں ہوگا دیکھیں آٹھ فروری تک اگر اس الیکشن کے اترازات ہیں جو محول ہیں اس کی شفافیت پر جو سوالات ہیں وہ اگر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور الیکشن شفاف ہو جاتا ہے تو پھر تو دیکھئے ایک اور محول ہیں لیکن اگر جو ابھی نظر آتا ہے جھلو جھلو کی آوازیں پہلے ہی جو ہے وہ لگ جائے اگر یہ صدا لگ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہم جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ملک میں معاشی معاشرتی اور سیاسی کوئی کچھ استحکام کوئی ہم ایک راستے پر لگیں اور کوئی ایک ایسی حکومت ہو جس پر یہ کم از کم نہ کہا جا سکے کہ یہ ایک حد سے زیادہ دھاندلی کی پیداوار ہے تو پھر تو بات بنتی ہے لیکن اگر ہم اس سے بڑے ایک گرداب نے پھس جائیں اور یہ اتنا ہم اپنے ملک کا پیسہ لگا کر ایک بڑا بوران خرید لیں کس حد تک دھاندلی قابل قبول ہے آپ نے کہا ایک حد سے زیادہ دھاندلی کی پیداوار ہے دیکھئے دھاندلی تو اب اس کو زیرو کر دینا میرے خیال میں ہم جیسے ملکوں میں اتنا ممکن تو نہیں ہم کہتے تو ہیں کہ بلکل صاف اور شفاف ہو لیکن بہرحال جو کچھ ایک بظاہر طور پر جو حالات اور واقعات ہیں نہ صرف یہ کہ چلیں اس بات کو چھوڑیں دھاندلی کو بھی چھوڑیں یہ جو محول ہے اس کو بھی چھوڑ دیں لیکن ایک سیکیورٹی کی سیچیویشن جو اس ملک میں ہے وہ بڑی تشریشناک ہے دیکھئے نا پچھلے دنوں مولانا صاحب پر بھی جو ہے وہ اٹیک ہوا اس کے علاوہ روزانہ کوئی نا کوئی معاملات جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو یہ بھی تو الیکشن کمیشن اور ظاہر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستانی بھی ووٹ ڈالنے جائے وہ کمسکو اپنی جان پہ دو نہ کھیلے دیکھئے یہ ریگنگ تو ایک اور مسئلہ ہے اس کی بہت سی اب تو جہتیں آ گئی ہیں اس پہ تو ہم تھیسس دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یہ اگر ایسے ہوں کہ نہ کینیڈیٹ سیف ہو نہ وہ اپنی کیمپین کر سکے چند صوبوں میں چند صوبوں میں بالکل امن ہو اور چند صوبے جو ہیں وہ آگ میں جلتے رہے ہیں نہ وہ کینیڈیٹ نکل سکے نہ ووٹر نکل سکے تو دیکھئے پھر بھی الیکشن کی صحت بلے سوالات نہیں لیکن یہ جو لائنڈ آرڈ سپیشن کی بات ہے یہ تو آٹھ میں اس سے کہیں زیادہ تھی بلکہ محترمہ بن عزیر بھٹو شہید ہوئی ساتھ میں تیرہ میں بھی حالات بہت زیادہ خراب ہے وہ تو الیکشن ہو گئے اور ان پر اس حوالے سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تاریخ ایک داستان لکھی جا سکتی ہے وہ کیا کیا موٹی موٹی باتیں کون سی ہیں جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں جس کے وجہ سے جھرلو کا دیکھئے ریگ نہیں ریگ نہیں کیا دیکھئے بات سنیں مجھے اس کا تجربہ نہیں کہ ریگ کیسے کیے جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک محول ہوتا ہے جو محول دیکھئے جی بلکل اس میں پھر آپ لوگ جو ایک یقصہ مواقع سب کو فراہم ہونے والی بات ہے وہ تو نظر نہیں آتی ابھی آج ہماری جماعت نے تو اپنا پورا الیکشن کیمپین کا شیڈول جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے عوام کے جاری کر دیا ہے مجھے تو ابھی تک پی اے میلین اپنے ڈرائنگ روموں سے نکلتی نظر نہیں آتی لاہور کو تو چھوڑیں ابھی تک تو وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کونسی یقین دہانی ہے ایسی کونسی ان کو جو ہے اتنا ان میں جو اعتماد ہے کہ وہ نکلیں گے بھی نہیں اور پہلے ہی جو ہے وہ سارا تاج پوشی کی جو رسم ہے وہ تقریباً ادا ہو چکی ہے مشہ صاحبہ پیپلز پارٹی کو کیا موقع نہیں مل رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہاں پہ دیکھئے ایک تاثر ہے ایک تاثر میرے پہ آپ الزام لگاتے ہیں آپ مجھ پہ الزام اگر لگائیں مثلاً کہ میں جو ہے کسی جو ہے ایسے مجھ پر کوئی مہربانیاں کی جا رہی ہیں مجھ پر کوئی نظر کرم ہے میں کم اس کم آگے سے دفاع تو کروں گی میں آپ کو یہ تو کہوں گی کہ یہ بات غلط ہے مگر اگر آپ کے لگائے ہوئے جو بھی پاکستان میں آواز اس وقت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں آپ کا تو شعبہ ہے صحافت لیکن اس کو میں بجائے کہ اس پہ میں اس کو اس سے دوری اختیار کروں اس ایک جو تاثر ہے میں اس کو تمکہ کی تنا سینے پہ لگا لوں تو پھر تو دیکھئے کیا رہ جاتا ہے اور میں آپ کو اس لئے کہہ رہی تھی کہ ہر الیکشن میں نئی جہت ایک آ جاتی ہے پچھ ہی دفعہ وہ سارا سسٹم بھی بیٹھ کیا بہت نہیں کتنے عرب روپے وہ آٹی ایس تھا کیا تھا وہ سارا جو چلتا رہا وہ سارا ایک چند گھنٹوں میں جو ہے الیکشن کے بعد بیٹھ کیا اور وہ اس وقت تک آن لائن نہیں ہوا جب تک کہ نتائج جو تھے ان کے جہاں تک وہ کر سکتے تھے حاصل وہاں تک پی پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوئے پھر بھی اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جانگیر ترین کے جہاز کے بغیر بلکل بھی وہ کسی طرح بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے لہذا مہرحال اس الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑا اترازی ہے کہ یہ جو ہوا بنائی جا رہی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی منسٹریوں باٹھ دے وہ اپنے چیف منسٹریوں چن لے یہ کون فائننس منسٹر ہوگا کون فورن منسٹر ہوگا پہلے ہی ایک جو ہے وہ تات سر پہ سجا کے بیٹھ چاہیں تو پھر تو یہ ایک ایک ایکسسائز ہی رہ جاتی ہے اور اس کے حوالے سے دیکھا ہمارے ملک میں ایک منٹ ایک منٹ ہمارے ایک منٹ ایک منٹ نہیں شیڈو کیابنٹ والی کہانی یہاں ہم نے بہت سنی وہ نہیں ہے یہ اصل کیابنٹ بن رہی آپ یہ دیکھئے ادھر اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر کے ادارے ہیں جو اس کو ابزرف کرتے ہیں ان کے بھی تو اس پر دیکھئے اپنے تحفظات آئیں اس کو تو ہم نے ڈکٹیٹ نہیں کیا یا کسی اور نے ڈکٹیٹ نہیں کیا اس کے ساتھ ظاہر ہے باہر سے فوراں ابزرورز آئیں گے جب الیکشن ہوگا اور وہ بھی اپنے تاثرات دیں گے یہاں سے میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس میں سے حدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو بہرانوں سے نکالنا ہے لیکن اگر ہم اتنی بڑی ایکسسائز جس میں یہ سارے کنسرنز ہیں وہ کر کے سیکیورٹی کنسرنز بھی پار کر کے آپ ایک پہلے سے بڑے گرداب میں فس جائیں تو آپ مجھے سمجھا دیں اس کے بعد اگلا سٹیپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا ہوگا